آج عریبہ آفیس میں آئی جی اس نے مجھے بتایا تھا کہ آج نہیں آئیں گی قائٹ سٹرینج عریبہ کی ہر بات تمہیں معلوم ہوتی ہے فارس حالانکہ یہ باتیں ہیں سلبان صاحب کو بات آ رہا چاہیے تھے اس نے مجھے ہی بتایا تھا سب فارس what is your relation with this girl کیا ناویس کا عریبہ کیا مشتہ ہے تمہاں اس کے ساتھ ڈیڈ میں کچھ سمجھا نہیں میں نے پوچھا اس لڑکی کے ساتھ تمہارا رشتہ کیا ہے ڈیڈ آپ کو پتہ ہی ہے کہ روحان ساتھ ممی ہوئی بھی اس کی میں نے روحان کے ساتھ اس کا رشتہ نہیں پوچھا میں نے تمہارے ساتھ اس لڑکی کا رشتہ پوچھا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ چھو چلو میں تمہارے لیے کچھ آسان پیدا کرتا ہوں تم نے اس لڑکی کے نام ایک گھر خریدا ہے یہ آپ سے کس نے کہہ دیا ہے اچھا تو پھر یہ کیا ہے یہ آہ کیا ہے کیا ریبا نے خود ہی لیا ہوئی گی آپ مجھے بے وکف سمجھتے ہوں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں سمل جاؤ فارس میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں سمل جاؤ اس کا مطلب کیا ہے تم اچھی طرح جانتے ہوں میری اس بات کا مطلب کیا ہے نہیں مجھے سمجھ نہیں آیا بتائیں رکھیں تو پھر سناؤ تم فارس علی خان تم ہری بار جیسی لڑکی کے ساتھ آفیر چلا رہے ہوں مجھے جھٹلانا مت کیونکہ میری نظر دھوکا نہیں کھا سکتے فارس مجھے اس سڑکی کا نبتہ نہیں ہے لیکن تم آگ سے کھل رہے ہو اور اس آگ میں نہ صرف تم اپنے آپ کو چلاوکے بلکہ اپنے عد کر کے تمام رشتوں کو چلا کے حق کر دوکے پالٹاو فارس بنا بنا کیا بنا میرے پاس صرف ایک ہی راستہ بچے گا جس پر میں چلنا نہیں چاہتا فارس میں تمہیں اپنی زندگی اپنے گھر اور اپنے اس بسنس سے پیتخت کر دکا اور میری اس بات کو تھنکی مات سمجھنا خدا کی قسم بنا سمجھنا بنا باستہ باستہ بچے اپنے بچے بنا بچے کیوں دراصل وہ اس گھر کو چھوڑ کر جانے کے لئے تیار ہی نہیں ہے لیکن آنٹی یہ گھر چھوڑ کے کیوں نہیں جانا چاہتی دراصل اس گھر سے اببو کی بہت ساری عادل جوڑی ہیں اسی لئے ایسی تب ہی تمہیں نہیں بتایا تھا مگر تم آنٹی کی سپورٹ کے بغیر یہ سب کر لوں گی کیا وہ سادیا نے بھی آفیس سے کچھ لون لیا ہے اور میری اپنی بھی کچھ سیونگز ہیں باقی ڈاؤن پییمنٹ کر لیں گے اور کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا چلو اچھی بات ہے اور اگر میری کوئی بھی ہلپ چاہیے ہو تو مجھے ضرور بتانا ہاں ہاں کیوں نہیں تو پھر کب شیفٹ ہو رہی ہو تم وہاں پر بہت جلد انشاءاللہ یہ سمو سے ٹرائے کروں نا ناہل بھارس علی خان تم آئی بات جیسی لڑکی کے ساتھ آفیر چلا رہے ہوں مجھے جھٹلانا بات کیونکہ میری نظر دھوکا نہیں کھا سکتے بھارس مجھے اس لڑکی کا تو بتا نہیں ہے لیکن تم آگ سے کھیل رہے ہوں پلٹا ہو بھارس بھارس بھرنا کیا بھرنا میرے بار صرف ایک ہی راستہ بجھے گا جس پر میں چلنا نہیں چاہتا بھارس میں تمہیں اپنی زندگی اپنے گھر اور اپنے اس پسینس سے بے دخل کر دوں گا یہ زمل کیا کہہ رہی تھی گھر والا کیا معاملہ ہے ہاں وہ ہم گھر شفٹ کرنے کے سوچ رہے ہیں کہاں فارس نے میرے نام پہ ایک بینگلو لیا تو میں چاہتی ہوں کہ ہم سب وہیں شفٹ ہو جائیں نہیں میں کہیں نہیں چاہوں گی ہرگز نہیں کیوں ہری جو سکون مجھے اپنے اس گھر میں ہے کہیں اور نہیں ملے گا تم نے جانا تو شوق سے چلی جاؤ امیتیا بس سے میں کیوں کہیں ہے میں نے نیا گھر لیا فارس نے میرے نام پہ لے کر دیا تو میں نے کہا کہ ہم سب وہیں شفٹ ہو جاتے ہیں اب امی نے تو منع کر دیا لیکن تم تو چل رہی ہو نا میرے ساتھ میں امی کے بغیر کہیں اور کیسے جا سکتی ہوں میں بھی یہاں خوش ہوں میں بھی یہاں خوش ہوں پھر سڑو یہی پہ پڑے آئے فارس کھانا لگا دوں ہاں لگا دوں میں فرشوں پہ جاتا ہوں کھانا لگا دوں آری باگی کو کٹ گئے کھانا لگا دوں 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 جلدی کال کرو کھانا لگا دوں یہ کیسے میسیج کیا آری باگی کس کی کال تھی آری با کی کال تھی کٹ گئی آری با کی کال اور یہ آری با نے کیا میسیج کیا آپ کو کیا کیا میسیج پیچاس نے کہا گمو تم جلدی کال کرو یہ آپ سے کیسے بات کرتی ہے پسا نہیں ہے میں زرا کال کرتا ہوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا کہاں نہیں آپ رکھیں میں خود کال کرتی ہوں کہاں تم کب سے ویک کر رہی ہی تمہاری کال کا آری با میں زمل بات کر رہی زمل تم یہ کیا طریق ہے بات کرنے کا نہ سلام نہ دعا اور یہ تم نے کس لانگوج میں فارس کو میسج کیا ہے کیوں کیا ہوا بھوڑا لحاظ کیا کرو تمہاری دوست کا شوہر نہ سہی روحان کا پہنوئی سمجھ کر عزت کر لیا کرو اور یہ تم بھائی کیوں نہیں کہتی فارس کو ام سو سوری کیا کام ہے فارس سے وہ ہاں مجھے آفس کا کچھ کام سمجھ نہیں آرہا تھا اسی لیے بس ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی اچھا ٹھیک ہے میں فارس کو دیتی ہوں فون اور آئندہ زرہ زبان سنبھال کر بات کریں اوکے یہ رو فارس سے بات کرو میں کھانا لگواروں آپ جلدی سے آجیں ام پولو ریبا کیا ہے کہاں تھے تم یا میں تھوڑا پرشان ہوں کیوں وہ ڈیڈ نے ڈیڈ کیا کچھ نہیں ہم کل آفیس پہ ملتے ہیں وہاں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے مجھے نہیں آنا کل آفیس کیا مطلب کیوں نہیں آوگی بس ایسے ہی میرا دل نہیں کر رہا میرا دل ہے کل میں شاپنگ پہ جاؤں گی اچھا دیکھو تم فون رکھو ایسا مات ہو کوئی زمل دوبارہ واپس آجائیں اوکے بائے ریبا بہت اتیات سے چلنا پڑے گا تجھے اگر زمل نے کبھی فون اٹھا لیا نا تو لینے کی دینے پڑ جائیں گے ماہم یہاپکا بیک ڈیڈ کیا ڈیڈ کیا ک danger مہم ڈیڈ کیا آپ ایک دفع اور ٹرائے پہلے نہیں ایم ایم نی چارج اور اس سوری میں ایک منٹ میں ہوں ہاں بول دیگا کیا ہوگے اتنا چوروں کیتنا باز کیوں کر رہے یار میں آفیس میں ہوں اچھا سنو میں شاپنگ کرنے آئیت اور کارڈ میں کریڈٹ ختم ہو گیا ہے کچھ کرو جلدی اچھا میں کرتا ہوں کتنی دیر میں آ جائے گا کریڈٹ میں شاپنگ کر رہی ہیں بس تھوڑی دیر لگے گی تم نے کچھ خرید ہیں تو خرید دیر اوکی سنو آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے سامان ہول کر کے میں آنکر پک کروں گی اچھا میم نوش تینکیو جوڑ مالک سر آپ نے بلایا ہے سر وہ کیش میرے کارڈ میں جمع دروا دے کتنا سر پانچ لاکھ پانچ لاکھ سر کیا ہوا وہ اچھلے وارش سر نے کہا ہے کہ آپ کے اکارڈ میں صرف آپ کی تنخواہ ہی کریڈٹ ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں کیا اور انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آپ سے کمپنی اکارڈ پر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے دینکار اسا رہے ہیں اور میری کام جال اسا ہے کہ میں سکر سکو ٹھیک ہے تم جاؤ ٹینکو سر دیڑ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے یہاں؟ آپ کی کمپنی کو ترقی میں نے بھی دیا ہے اچھا اس کی تم تنقاہ لیتے دیں اور وہ بھی بہت زیادہ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اب ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ تم آپ خودسر ہوتی جانے ہو اور میری کمپنی میں، میرے آفس میں کسی خودسر کی کوئی کنجائش نہیں ہے سمجھے؟ آؤ چھو ایک ہونا؟ اور جانے سے پہلے میری ایک بات یا دکنا آج کی بات میرے کیبن میں داخل ہونے سے پہلے ناک مائٹ آف موسیقا جانے سے پہلے ہیں موسیقا ہاں بولو یار وہ ابھی پیسوں کے رینج نہیں ہو سکا کیا مطلب ہے پیسوں کے رینج نہیں ہو سکا ریبہ میں ابھی کوئی بات سمجھانے کے موڈ میں نہیں ہوں موڈ میں نہیں ہوں کیا مطلب ہے میں یہاں ہوں میں نے چیزیں فرید لیا ان کا کیا کروں پاپس کر دو یار پارس تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا یار بات میں بات کرتے ہیں بات یہ آپ دونوں باپ بیٹے کی بیچ میں چل کے آرہا ہے کیوں کی اب کیا ہوا یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں اوہ وہ پریشان بیٹھ ہے ادھر آپ بھی مجھے پریشان نظر آرہے ہیں کیا ہے نہیں کچھ نہیں بس ایسے ہی کچھ بیزنس کی باتیں ہیں بارس کتنی دفعہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ آفیس کی باتیں آپ آفیس میں چھوڑ کے آئے کر انہیں پہ اس گھر میں مت لے کر آئے کر ہم صحیح کہہ رہی ہو تم صحیح 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 آپ کیوں کہہ رہے ہیں تمہیں برا لگا رہا اس لئے آراز ہو رہی ہے نہیں وارس میں میں آراز نہیں ہوں میں تو ویسے ہی کیجولی ایک بات کر رہی تھی کہ آفیس کی چیزیں آفیس میں ڈسکس کرنی چاہیے that's it ہم ایدہ خیال لکھوں ہم کیوں فرس کی چیزیں آفیس میں